نیلی بھلی کا جنم پانچ مئی اٹھار سو چونسٹھ کو امریکہ میں ہوا تھا ان کا اصلی نام الیزابیت جین کوچرن تھا یہ پہلی محلہ تھی جنہیں کھوجی پدرکار بتایا جاتا ہے اٹھار سو ستاسی میں نیو یورک کے بلیک پیل آئیلین پاگل کھانے کے وشعہ میں یہ باتیں عام تھیں کہ وہاں پر مریوک ساتھ پورا بہبار ہوتا ہے پھر اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا نیو یورک کے پسیدہ خوار نیو یورک ورلڈ کے ایڈیٹر نے نیلی کو اس کا ثبوت لانے کا کام سونپا اور انہیں آشورس کیا کہ وہی دس دن تک اس پاگل کھانے میں رہیں اور جو کچھ بھی دیکھیں لکھ ڈالیں نیلی اس بات کے لئے تیار ہو گئیں انہوں نے اس کے لئے خود کو تیار کیا اور پاگلوں کی طرح دیکھنے کا ابھیاس کرنے لگیں فی جیسا کی طے تھا انہیں چکسکوں کی رائے پر بلیک ویل آئیلین بھیج دیا گیا جس آئیلین پر مریضوں کے رشتہ دار بھی نہیں آتے تھے بلیک ویل پہنچ کر نیلی نے پایا کہ مریضوں کو دیا جانوالے کھانا بہت گندہ تھا اور پانی پینے لائے تو بالکل بھی نہیں تھا اور مریضوں کو رسیوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا اور سردیوں میں بھی انہیں باہر رکھا جاتا تھا اور نرسیں بینہ گالیوں کے تو بات کرتی ہی نہیں تھی نیلی لکھتی ہے کہ میرے دانت بج رہے تھے ہڈیاں کم کم پا رہی تھیں اور مجھے برب سے بھی ٹھنڈا پانی پینے کو دیا جاتا تھا یہ استان انسانوں کے رہنے لائق تو بالکل بھی نہیں تھا نیلی نے جیسے تیسے دس دن وہاں بھی تائے اور یوزنا کے مطابق نیلی کو وہاں سے باہر نکال لیا گیا باہر آ کر نیلی نے سب کچھ ایک اخوار پر لکھ ٹالا نیلی نے جو لکھا اس پر ایک پستک بھی لکھی اور اسی گھٹنا پر جس پستک کو لکھا اس کا نام دیا گیا 10 days in a mad house اس کے بعد نیلی پورے یو ایس میں بہت پرسید ہو گئی اور اس گھٹنا کا اثر یہ ہوا کہ پورے امریکہ کے پاگل کھانوں میں صدار کیے گئے اور امریکہ سرکار نے پاگل کھانوں کا بچت بھی بڑھایا حالانکہ نیلی یہاں پر نہیں رکھی نیلی بلی کی کھیاتی نیٹ بھی کوئی ساسی ویکتی کی رہی مہلہ کار کھانے کے شرمکوں کی دشاہ صدار نے اور پاگل کھانے میں دس دن بتانے پر بھی کچھ سالوں بعد ان کی لوگ پیتہ کم ہو رہی تھی ورنے نامک ایک لکھا کا اپنیاس around the world in 80 days پڑھنے کے بعد بلی نے بھی نیو یورک ورڈ کے سمپادک سے کہا کہ اگر انہیں اس کے انمتی دی جاتی ہیں تو وہ بھی پوری دنیا گھمنا چاہیں گی اور اس پر ایک پستک لکھیں گی اور یہ حسب وہ بنا کسی سن رکھشکے کر سکتی ہیں نیلی کے آگے کے جیون کی کہانے بھی اور around the world in 80 days کی نکل کرنے کی یہی ازنا بھی اپنے آپ میں بہت روچک ہے پھر آگے کی کہانی لکھنے کے لیے یہ دی اس ویڈیو پہ دو ہزار ویوز آتے ہیں یا سو لائک آتے ہیں تو آگے کی کہانی جرور ساجہ کی جائے گی ویبین نکشتروں کی روچک جانکاریوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں دھنیواد